جے مسیح کی خداوند یشیو مسیح کے جلالی نام میں آج ایک بار پھر آپ سب کو سلام ایک نراشہ کا بادل جو اکثر کسی بھی منوش کو گھرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے اپنے آگوش میں لینے کی کوشش کی کہ خدا کا کام بادت کیا جائے لیکن ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس کے وائدوں کے لیے اور جو کرشمائی کام وہ ہمیشہ اپنے عدبت نام میں ہو کر ہمارے جیون میں کرتا ہے آج ہم آپ کے سنمک موجود ہیں گزرے ہفتے جسم کی کمزوری کے کارن ہم آپ کے سامنے حاضر وقتقت طور پر نہیں ہو پائے لیکن خدا نے آج ممکن کیا کہ ایک بڑی گواہی خداون کے جلال کے لیے ہم دے سکے کیونکہ خدا نے اپنے خادموں کو چنا ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ اس کی بشارت کے کام کو ہمیشہ کرتے رہے اور آج شیطان کا برملہ تماشا بنایا گیا موت کے بندھن توڑے گئے بیماری پر فتح حاصل کر کے ہم آپ کے سمیتہ میں موجود ہیں اور ایک امدہ کلام کو آپ کے ساتھ باٹ لینا چاہتے ہیں اور وہ ملے گا آپ کو پریڑتوں کے کام اس کے چھبیس میں ادھیائے کے اٹھارمے پد میں لیکن میں آپ کی گیان میں ایک اور بات چھوڑ دینا چاہتا ہوں اور اس لیے عبارت پڑھوں گا پریڑتوں کے کام چھبیس ادھیائے سولہ پد سے لے کر اٹھارہ پد تک پرند تو اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کیونکہ میں نے تجھے اس لیے درشن دیا ہے کہ تجھے ان باتوں کا بھی سیوک اور گواہ ٹھہراؤں جو تُو نے دیکھی ہیں اور ان کا بھی جن کے لیے میں تجھے درشن دوں گا اور میں تجھے تیرے لوگوں سے اور انجاتیوں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس میں اب تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تُو ان کی آنکھیں کھولے کہ وہ اندکار سے جوتی کی اور اور شیطان کے عدکار سے پرمیشور کی اور پھریں کہ پاپوں کی شما اور ان لوگوں کے ساتھ جو مجھ پر وشواس کرنے سے پویتر کیے گئے ہیں میراز پائیں خدا مند خدا پولوس سے بات چیت کر رہا ہے دمش کے راستے میں موہ کے بل گر گیا اس کے چاروں طرف ایک روشنی چمکی جو اس کے ساتھ چل رہے تھے وہ اس کی آگوش میں آگے اور جب یہ موہ کے بل گرا تو ایک آواز آئی اے شاول اے شاول تم مجھے کیوں ستاتا ہے شاول نے پکار کر کہا ہے پربو تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں اس نے کہا میں یہشو ہوں اور تب یہ ورطان جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ خدا مند نے خود درشن دے کر اس سے کہا اس سے بات چیت کی اور میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں جب بیماری کے آگوش میں میں تھا خدا مند یشو مسی نے مجھے اس پل بھی اس اسپتال کے اکیلے کمرے میں مجھے اکیلا نہ چھوڑا اور خدا نے اپنے کلام کی نسبت مجھے ایک بار پھر کھڑا کیا ہے کہ میں خدا کے جلال کو اپنی اس جسمانی اور روحانی زندگی کے معرفت سے اور دوسروں تک پہنچانے والا ہو سکوں خدا نے جو بات پولوس سے کہی وہی بات آج مجھ سے اور ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہے جو خدا مند کی کلام کی بشارت کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ خدا مند کی خدمت کی جائے آج خدا مجھ سے کہتا ہے آج خدا آپ سے کہتا ہے اٹھ اور اپنے پاؤں کے بل کھڑا ہو جا اور میں بھی کہتا ہوں اسی مسح کو حاصل کر کے کہ اٹھئے اور پاؤں کے بل کھڑے سیدھے ہو جائیے کیونکہ خدا کہتا ہے میں تجھے اس لیے درشن دیتا ہوں پچھلے سمیوں کے اندر پرمیشن نے بھن بھن طریقے سے بھن بھن سمیوں کے اندر ہم سے ہم کلام ہو کر بات چیت کی ہیں اور وہ کلام کی معرفت سے کچھ ایک شکچاؤں کو آج ہماری زندگی کے اندر آپ کی زندگی کے اندر پیوست کرنا مانگ رہا ہے اور وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تجھے ان باتوں کا سیوک ایک کار کرنے والا اس کار وشیش کے اندر لگ جانے والا اور گواہ ٹھہراؤں گا جو تُو نے آج دیکھی ہے آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی گواہی کے کام میں لگ جائیں جو عدود اور چمتکاری کام ہمارے جیونے میں کرتا لگ جائیں اور ان کا بھی جو ان کے لیے میں تجھے درشن دوں گا آنے والے سمجھ میں خدا کا باہدہ ہے میں تجھ سے بات چیت کرتا رہوں گا تجھے تنہا نہ چھوڑوں گا جب میں نے تجھے بشارت کے کام کے لیے چھنا ہے میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا پل پل میں تیری اگوائی کروں گا آج میں اس مضمون کے وشے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں فائیو گریٹ بلیسنگس آف دا گاسپل سو سمچار کی مہان پانچ آشیرواد پانچ آشیرواد اور میرے لیے اور ہر ایک شخص کے لیے جو اس کار میں لگا ہوا ہے میں ان آشیرواد وچنوں کو دے دینا چاہتا ہوں اپنے خیال کو اپنے خیال کو کسی بھی اور طرف راغیمت ہونے دیجے گا خدا نے ایک وشیش سیوہ ہمارے اور آپ کے سپرد کی ہے اور اس نے اس کا خلاصہ مقدس کلام میں کر دیا ہے اس لیے برگشتہ ہونے کی ضرورت نہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ادیش رہیت ہونے کی ضرورت نہیں ادیش وہین ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے مقصد کو اپنے ٹارگٹ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جانے کی آوشکتہ ہے اور وہ ٹارگٹ کیا ہے لکھا ہوا ہے کہ تُو ان کی آنکھیں کھولے آج خدا ہمیں اور آپ کو ان پانچ آشیر وعد وچنوں سے بھر دینا چاہتا ہے پولوس سے پرمیش اور ان آشیر وعد وچنوں کو دے رہا ہے اور پولوس کے معرفض سے یہ کلام ہمارے اور آپ کی زندگی میں بھی چسپا کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اس سے برگشتہ نہ ہو دماغ کھول کر رکھیں کہ خدا ہم سے سوچ و مچار پرچار کرنے والوں سے کیا چاہتا ہے کہ تُو ان کی آنکھیں کھولے بہت سے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر دنیا مچل تو رہے ہیں دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اور یہی تو بدکسپتی ہے ہماری اور آپ کی ہماری آنکھ کھولی ہے اس بات کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اگر ہم کو یہ پتا چل جائے کہ ہماری آنکھیں کھولی نہیں ہیں تو ہم اس کی اور اگرسر ہوں گے آگے بڑھیں گے کسی طریقے سے میری آنکھیں کھل جائیں دنیا کے لوگ کی آنکھیں شیطان نے بند کر رکھی ہیں بہت سے مسیحوں کی آنکھیں شیطان نے بند کر رکھی ہیں تو خدا اپنے خادموں کو اس آدیش کو دے رہا ہے کہ تم کو میں نے آج اس وقت اس لیے چنا ہے کہ تم اندھوں کی آنکھیں کھولو اس کے متعلق ایک آیت دوسرے کرنٹیوں اس کے چوتھے ادیائے کے چوتھے پد میں لکھی ہوئی ہے ان اوشواسیوں کے لیے جن کی بدھی کو اس سنسار کے ایشور نے اندھا کر دیا ہے کن کے لیے ان اوشواسیوں کے لیے جو لوگ وشواس نہیں کرتے خدا منیشو مسیح کی زندگی کے اوپر اس کی موت کے اوپر اس کے جی اٹھنے کے اوپر اس کے دوتی آگمن کے اوپر کلیسیا کے اٹھائے جانے کے اوپر ان کا وشواس نہیں ہے دنیا کے اندر کچھ اس طریقے سے کھو گئے ہیں ان کو لگتا ہے یہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے ہمارے لیے آنند کا وشہ ہے ہم اس دنیا کے اندر آئے اسی لیے ہیں کہ آنند کریں بھوگ ویلاس میں لگ کر کے لیکن خدا کا کلاہ ہم کہتا ہے ان اوشواسیوں کے لیے جن کی بدھی کو کارن بتا رہا ہے کیوں ایسا ہو گیا کیوں لوگ بھوگ ویلاس میں لگ گئے کیوں دنیا کی طرف زیادہ راغیب ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کا کارن ہے کہ ان کی بدھی کو اس سنسار کے ایشون نے اندھا کر دیا ہے ان آنکھوں کو بات نہیں کر رہا ہے یہ وہ بدھی کی آنکھوں کی بات کر رہا ہے ہماری بدھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے خداون یشو مسیح تھا آج بھی حکمرانی کرتا ہے آج بھی راج کرتا ہے اس کے پاس ہمارے کرموں کے انسار دینے کے لیے پرتفل ہے ایک دن وہ آئے گا اس دنیا کے اندر دوبارہ راجی ستھاپت کرے گا سب کے کاموں کے انسار اس کو پرتفل دیا جائے گا اس بات کو یقین کرنے سے یہ ناقص بدھی انکار کرتی ہے منع کرتی ہے اس کے اوپر غالب ہو جاتی ہے یہ انکار کی شکتی شیطان کی شکتی جن کی بدھی کو اس سنسار کے ایشور ارثات میں بتاؤں اس سنسار کے ایشور ارثات شیطان نے اندھا کر دیا ہے تب ہی تو خدا کے کلام کے اندر بارہاں جگہ جگہ پر اس بابت چرچہ کی گئی ہے وہ آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں پھر بھی ان کو کچھ دکھائی نہیں پڑتا وہ کانوں سے سنتے تو ہیں لیکن پھر بھی کچھ سنائی نہیں پڑتا وہ ہاتھوں سے چھوٹے تو ہیں لیکن پھر بھی بوجھ نہیں پاتے یہ کار ہے شیطان ہماری زندگی میں کرتا رہتا ہے نرندر کرتا رہتا ہے اور ہم کئی بار اتنا دھوکے کے شکار ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مارک پر چلتے جلتے ہم کیسے بھٹک گئے تاکہ مسیح کو جو پرمیشور کا پرتیروپ ہے تاکہ مسیح کو جو پرمیشور کا پرتیروپ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیطان مخالف مسیح ہے اور وہ خداونیشو مسیح کی پرسنیلٹی کو ویکتت کو سمجھنے دینا نہیں چاہتا نہیں چاہتا ہم اسے سمجھیں نہیں چاہتا ہم اسے جانیں نہیں چاہتا ہم خداونیشو مسیح کی نکٹتا میں جائے نہیں چاہتا ہم خدا منیشہ مسیح پر بھی شواس کر کے ادھار پا جائے نہیں چاہتا اس کے پویتر لہو سے ہمارے پاپ دھو دیے جائیں تاکہ مسیح جو پرمیشر کا پرچروپ ہے اس کے تیجوں میں سوسمچار کا پرکاش ہم پر ناچم کے یہ ہے آنکھوں کا اندھاپن آپ لوگوں سے بات کر کے دیکھئے لوگ خدا کے کلام کے پتی اپنے آپ کو ونچت کر کے رکھا ہے اللہ اہدہ کر کے رکھا لوگوں سے بات کرئیے خاص طور سے اس کوویڈ نائنٹین کے دوران جبکہ لوگ اپنے گھروں کے اندر قید رہے ضرور ہے انہوں نے کلام کئی بار پڑھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے سمچار سوسمچار کے سندیش سنے ہوں گے لیکن شیطان کی یکتی ہے کہ ہم کو ترہ بے ترہ سے اپنی آگوش بناے رکھے اپنے نینتنے میں بناے رکھے اور ذرا سی غفلت ہو جانے پہ ہم کو خدا کے مارک پر چلنے سے علاہدہ کر دے اور آج لوگوں سے بات کر کے دیکھئے تو پتہ چلے گا کلام سے بہت دور ہو گئے پرمیشور کی نکٹہ سے بہت دور ہو گئے پرکاشت واقعہ اور تین ادیاء ایک اٹھار میں پد میں جب لودیکیا کی کلیسیہ سے پرمیشور بات چیت کر رہا ہے لودیکیا کی کلیسیہ کے دوسر سے ہم کلام ہو رہا ہے تو اس نے کئی ایک باتیں اس سے کہیں لیکن ساتھ میں اس نے ایک بات کہی کہا اس لیے میں تجھے سمتی دیتا ہوں رائے دے رہا ہوں مشورہ دے رہا ہوں اگر تُو اندل پن سے نجات پراہ تو نہیں کر رہا اگر تُو اندل پن سے چھٹکارہ پراہ تو نہیں کر پا رہا ہے تو میں تجھے رائے دے رہا ہوں کہ آگ میں تایا ہوا سونا مجھ سے لے لے کہ دھنی ہو جائے اور شویت وصر لے لے کہ پہن کر تجھے اپنے ننگے پن کی لجا نہ ہو اور خاص بات جس پر میں زور دینا مانگ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے کہ تُو دیکھنے لگے اپنی آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے یہ سرما کہاں ملے گا یہ آنکھوں کی چھلکے گرنے کا کار کیسے ہوگا کیسے میں اپنی اندل پن سے بینائی میں پرویش کر پاؤں گا یہ ہے صرف خداوند یہ شمسی کے اور سے حاصل کیا ہوا کلام سو سمچار دہ ورڈ آف گاڈ اور اس کے آگے چھبیسویں ادھیائے کے اٹھارمے پد میں یوں لکھا ہوا ہے کہ تُو ان کی آنکھیں کھولے کہ وہ اندھکار سے جوتی کی اور اندھکار سے جوتی کی اور بہت دن رہ لیے ہم اندھکار کے اندر آوشکتہ اس بات کی ہے اندھکار سے جب جوتی میں جائیں گے تو ہماری آنکھیں یہ جو جسمانی آنکھیں ہیں اور جو روانی آنکھیں ہیں دیکھنے لگیں گی اگر دنیا بھی ادبار سے سوچئے تو جب اندھکار سے جوتی کے اندر پرویش کرتے ہیں تو ہماری یہی آنکھیں جو اندھیرے پن میں دیکھ نہیں پا رہی تھی بہت سی چیزوں کو دیکھنے لگتی ہیں یہ روانی آنکھیں ہیں اسی طریقے سے جب شیطان کے دوارہ کریئٹ کیے گئے اندھکار سے الائدہ ہوتی ہیں اور پرمیشن کی جوتی میں پرویش کر جاتی ہیں تو ہم روحانی چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں بہت سی چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں لکھا ہوا ہے لوک آرچس سو سمچار اس کے پہلے ادیائے کے اناسی پد میں یہ زکریہ کا بیان ہے خداوند گشو مسیح جب پیدا ہوا ہے اس بالک کو اپنی گود میں لے کر برکت دے رہا ہے اور تب وہ کہہ رہا ہے کہ اندھکار اور مرت کی چھایا میں بیٹھنے والوں کو جوتی دے اور ہمارے پاؤں کو کشل کے مارگ میں سیدھے چلائے اندھکار اور مرت کی چھایا میں بیٹھنے والوں ملک مرت کے پاس بھی چھایا ہے مرت کے پاس دھیان دیکھے سنیے گا مرت کے پاس بھی چھایا ہے چھایا کیا مطلب ہوتا ہے چھایا تسلی دیتی ہے چھایا چھایا آرام دیتی ہے چھایا شانتی دیتی ہے چھایا شیطلتہ میں پرویش کراتی ہے لیکن یہ چھایا ہے یہ زندگی کی چھایا نہیں لیکن موت کی چھایا ہے یہ موت کی چھایا ہے اسے لئے لکھا ہے کہ اندھکار اور مرت کی چھایا وہ جوتی میں پرویش کرا دے میرے لوگوں دنیا کے اندر دنیا کی گفلت میں کھو گئے لوگوں آج آپ کے لئے سو سمچار کا یہ پیغام اس لیے ہے تاکہ دنیا کی دولت دنیا کی عزت دنیا کی شان اور شوقت ہم کو پیچھایا کے اندر اس طریقے سے گرفتار نہ کر لے کہ ہم خدا منگیشو مسیح کی بہترین اور امدہ باتوں کو بھول جائیں اور اس کی سر شکتیمان چھایا سے محروم ہو جائیں کیونکہ اصل میں شانتی کی باتیں تو اسی کی چھایا میں پائی جاتی ہے عبدیت کی شانتی تو اسی کی چھایا میں پائی جاتی ہے عبدیت کی خوشنودی تو اسی کی چھایا میں پائی جاتی ہے اور زکریہ اس بات کا باوازے اعلان کر رہا ہے اے بچے تو اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ تو اندکار اور مرد کی چھایا میں بیٹھنے والوں کو جیوتی دے یہنہ اس کا تین ادیا ہے اس کے انیس اور بیس پند میں لکھا ہے اور دند کی آگیا کا کارن یہ نہیں کہ جیوتی جگت میں آئی اور منشیوں نے اندکار کو جیوتی سے ادھک پریے جانا کیونکہ ان کے کام برے تھے دند کی آگیا کا کارن یہ نہیں کہ جیوتی جگت میں آئی اور منشیوں نے اندکار سے جیوتی کو زیادہ پسند کیا اور لکھا ہے بیس پند میں کیونکہ جو کوئی برائی کرتا ہے وہ جیوتی سے بیر رکھتا ہے جو کوئی برائی کرتا ہے وہ جیوتی سے بیر رکھتا ہے اور جیوتی کے نکٹ نہیں آتا ایسا نہ ہو اس کے کاموں پر دوش لگایا جائے ہم کیوں نہیں جیوتی میں پرویش کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں نہیں جیوتی کے اندر آنا چاہتے ہیں کیوں نہیں چاہتے کہ روشنی چمکے دنیا بھی یہ دوار سے بھی سوچیں اگر ایک شخص رنگ میں کالا ہو اگر اس کے چہرے پر کچھ داگ اور جھرینے ہو تو وہ کہے گا ہاں اندھیرہ رہنے دو کوئی میرے داگ کو دیکھنا لے کوئی میری جھریوں کو دیکھنا لے کوئی میری بدصورتی کو دیکھنا لے اور اسی لیے ہم کبھی بھی جیوتی میں آنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ہمارے کام برے ہیں روحانی ادبار سے بھی دیکھا جائے تو یدی ہم نے اپنے جیون کے اندر برے کام کیے ہوں گے سج بتا رہا ہوں آپ روشنی میں آنا نہیں چاہو گے لوگ بہت سے لوگ ہیں چھرچ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھنا اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کلام ان سے بات کر لے کہیں ایسا نہ ہو پاسبان ان کو دیکھ لے اور ان کے کام ظاہر ہو جائیں اور وہ توبہ تک مہت جائیں لوگ دنیا کی خوشیوں کو اپنی زندگی میں اس طریقے سے پیوست رکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی خوشییں نہ چھوٹ جائیں ان کے کام پرگٹ نہ ہو جائیں کیونکہ خدا کا کلام ایسا ہے جو دل اور گودے کو کاٹتا اور چھاٹتا ہے آر پار چھیت جاتا ہے اور اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کیونکہ جو کوئی برائی کرتا ہے وہ جوت اسے بیر رکھتا ہے وہ نہیں چاہتا اب دھیان دیں کی سنیے گا اگر لوگ خدا کے کلام سے دور رہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ اسی لیے چاہ رہے ہیں وہ نہیں چاہتے ان کے چہرے کی بدرنگی حالت دوسروں پر جگ ظاہر ہو جائے بہت ہم نے شان کمائی بہت شہرت کمائی بہت عزت کمائی لیکن ایسی کالیمہ ہے جو ہمارے چہرے پر لگی ہوئی ہے خدا کے کلام سے کہیں اس کا خلاصہ نہ ہو جائے اس لیے وہ جوتی کے پاس آنا نہیں چاہتے وہ جوتی کے نکٹ نہیں آتا ایسا نہ ہو اس کے کاموں پر دوش لگایا جائے میرے عزیزو آپ پرمیشر کے پاس جانے کی بڑی تمنہ لگائے ہوئے ہوگے لیکن آج یہ کلام یہ سسمچار اس دوسری بات کو اس پرکار سے پرگٹ کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اندکار کے وش سے چھڑا کر جوتی میں پرویش نہیں کرائیں گے تو ہم پرمیشر کے راج سے لاکھ دعوے کرنے کے باوجود بھی پرویش نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے جیون میں اندکار ہے ہم نے اندکار کو جوتی سے بدلنا نہیں چاہا ہم نے اپنی کالیمہ کو دور کرنا نہیں چاہا ہم نے اپنے اپنی جھریوں کو مٹانا نہیں چاہا خدا ہے جو آج ہم کو نہ صرف روحانی برکتوں سے بلکہ جسمانی برکتوں سے بھی پھر دینے کی سامر تکتا ہے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہم کو گفلت میں رکھے کہ ہم خدا کے جب ہو جائیں گے تو دنیا کی خوشییں ہم سے جدا ہو جائیں گے لوکہ رچی سو سمچار چوتھا دھیائے اٹھار مبت کی پربو کا آتما مجھ پر ہے اس لیے اس نے کنگالوں کو سو سمچار سنانے کے لیے میرا بھی شیک کیا ہے کیا خوبصورت بات لکھی ہے پربو کا آتما مجھ پر ہے آپ بھی بول سکتے ہیں اس بات کو دہرا سکتے ہیں پربو کا آتما مجھ پر ہے اس لیے اس نے کنگالوں کو سو سمچار سنانے کے لیے کچھ اور کام کے لیے نہیں سو سمچار سنانے کے لیے بہت سے خادم بہت سے سیوک بھی اس مارک سے برگشتہ ہو رہے ہیں ہو گئے ہیں سو سمچار سے ہٹ کر بھوتک وصوروں کا پرچار آج کلیسیاؤں میں کیا جا رہا ہے دنیا کی چیزوں کا پرچار کیا جا رہا ہے یہ تمہارے بہت کے لیے ہیں نہیں یہاں لکھا ہے اس لیے کہ اس نے کنگالوں کو سو سمچار سنانے کے لیے میرا بھی شیک کیا ہے اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ بندوں کو چھٹکارے کا اور اندھوں کو درشتی پانے کا سو سمچار سنا دوں اندھوں کو درشتی پانے کا یہ شمسی آیا ہی اس دنیا میں کتنے اندھوں کو درشتی دے دی وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اندھا رہے ہیں نہ تو ظاہری طور پر دنیا بھی اعتبار سے اپنے جسمانی طور پر اور نہ روحانی طور پر ہمارے لیے جسمانی اور روحانی دونوں طوروں پر اندھا ہونا اس شریر کے لیے اور آتمہ کے لیے خراب ہے ادن بھایا وہ ہے خطرناک ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اس شریر کو بھی اندھکار میں نہ رہنے دیجئے اور اپنی آتمہ کو بھی اندھکار میں نہ رہنے دیجئے اور یہ اندھکار اسی ریج سے جائے گا جب پرمیشور کا سو سمچار ہماری زندگی میں پرویش کر جائے گا کیونکہ خدا منگیش و مسیح اس دنیا میں آیا ہی اسی ری تھا کہ اندھوں کو درشتی پانے کا سو سمچار سنا دے چوتھی بات پاپو کی شما چوتھی بات پاپو کی شما پریرتوں کے کام اس کے دوسرے دیائے کے اڑتیس پد میں لکھا ہے پترس نے ان سے کہا من پھراؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنے پاپو کی شما کے لیے ییشو مسیح کے نام سے ببتیس مالے تو تم پویتراتمہ قدام پاؤگے پاپو کی شما کرنے کا ادھکار کسی منش کے پاس نہیں ہے کسی بشپ کے پاس نہیں ہے کسی پوپ کے پاس نہیں ہے اگر کوئی شخص اس قسم کی شکچہ دیتا ہے یا ان باتوں کا بیان کرتا ہے تو آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے پاپو کی شما کی شکتی صرف ایک کے پاس ہے اور اس کا نام ہے خدا منشیح مسیح خدا منشیح مسیح ہے جو ہم کو پاپو کی شما انعائد کرتا ہے من پھراؤ تم میں سے ہر ایک اپنے پاپو کی شما کے لیے ییشو مسیح کا نام کبابتیس مالے پریتوں کے کام اس کے تیسری عدیائی کے انیس پند میں لکھا ہے اس لئے من پھراؤ اور لوٹاؤ کہ تمہارے پاپ مٹائے جائیں جس سے پربو کے سنمکھ سے وشراانتی کے دن آئے اس پاپ نے ہماری شانتی کو بھنگ کر دیا ہمارے وشرام کو ہم سے چھین لیا سوچمچار باوازے بلند کہہ رہا ہے من پھراؤ اور لوٹاؤ کہ تمہارے پاپ مٹائے جائیں ہم وشرام تو چاہتے ہیں لیکن پاپ سے جھٹکارہ نہیں چاہتے ہیں یہ وشرام ملے گا ہی پاپوں سے چھٹکارہ پراؤ کرنے کے اوپران میرے لوگوں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے جیون کے اندر اپنی خطرناک پرستیتیوں کے اندر اپنی اندھکار کی پرستیتیوں کے اندر اپنے ولاب کے اندر اپنے رونے کے اندر اپنی پیڑا کے اندر تو پرمیشور کے پاس آنے کی عوشت ہے تاکہ پرمیشور انگرہ کاری پرمیشور ہمارے اوپر انگرہ کارے اور ہمارے پاپوں کو ہمارے جیون سے دور کرے بہترین بات متی رچسوس و مچار اس کے 26 میں دہائی کے 28 میں دہائی کے کیونکہ یہ اچھا کا میرا وہ لہو ہے جب قدام دیش و مسیح اپنے چیلوں سے بات چیت کر رہا ہے اور ان کو اس بھوج میں شامل کر رہا ہے جو اس نے کروز کی دکھ سہنے سے پیش طرف نے لوگوں سے کے ساتھ کیا تب وہ کہہ رہا ہے یہ میری واجہ کا وہ لہو ہے بیاری کے لینے کے بعد کٹورے کو اٹھا کر کہتا ہے یہ میری واجہ کا وہ لہو ہے جو بہتوں کے لیے پاپوں کی شما کے نمیت بہایا جاتا ہے ہم اس کے لہو کے معرفض سے ہی اپنے پاپوں کی نہ صرف شما حاصل کرتے ہیں بلکہ اس کے لہو کی اس سامرت میں ہو کر ہمارے پاپ مٹائے جاتے ہیں دھوئے جاتے ہیں ہم صاف کیے جاتے ہیں یہ ہے سسمچار کی شکتی اگر آپ نے ابھی تک سسمچار کی شکتی کو نہیں پہچانا اور یہی کارن ہے کہ ہم آج تک اندھے ہیں آج تک جوتی میں پرویشنا کر کے اندھکار میں رہ رہے ہیں آج ہم شیطان کے ادھکار میں ہیں پاپوں کی شما حاصل نہیں ہو پا رہی ہے اس سے اس کے ایک ادھائے کے ساتھ پد میں لکھا ہے ہم کو اس کے لہو کے دوارہ چھٹکارہ ارتھات اپرادوں کی شما چھٹکارہ لہو کے دوارہ چھٹکارہ مل گیا مطلب اس کا یہ ہے پاپوں کی شما اور اس کے انگرے کے دھن کے انسار ہم کو ملتا ہے اور آخری بات اس پد میں لکھا ہوا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جو مجھ پر وشواس کرنے سے پویت کیے گئے ہیں میراز دینا چاہتا ہے نہ صرف ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے نہ صرف ہم کو اندھکار سے جوتی میں پرویش کراتا ہے نہ صرف شیطان کے ادھکار سے پرمیشور کے ادھکار چھت میں پرویش کراتا ہے نہ صرف پاپوں کی شما دیتا ہے بلکہ اس کے اوپر وشواس رکھنے کے اور اس کی میراز میں جو میراز اس کی ویکتیقت سمپتی ہے ویکتیقت پونجی ہے اس پر ادھکار اس کا ہے لیکن ہمارے پاپوں کے دھوئے جانے کے دوارہ ہم اس کی میراز میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ ہے سو سمچار کی شکتی میراز کیا ہے میراز ہے سورگی آنند میراز کیا ہے سورگی راج میراز میراز کیا ہے خدا ان کے ساتھ رہنا میراز کیا ہے شیطان کی گرفتاری سے آزاد ہو جانا میراز کیا ہے اندگار سے جوتی میں پرویش کر جانا پریریتوں کے کام بیس ادیائے بتیس پن میں لگا ہے اور اب میں تمہیں پرمیشور کو اور اس کے انگرہ کے وچن کو سوپ دیتا ہوں جو تمہاری انتی کر سکتا ہے اور سب پویتروں میں ساجی کر کے میراز دے سکتا ہے ہماری یہ میراز کیسی ہے ہم سارے پویتروں کے ساتھ ساجیدار بن جاتے ہیں حصہ ہمارا بھی ہو جاتا ہے حصہ آپ کا بھی ہو جاتا ہے دنیا بھی ادبار سے دیکھئے تو ایک خاندان کے اندر حصہ اسی کے گھر میں بڑھتا ہے باہر نہیں بڑھتا لیکن خدا کے ہم کتنے شکر گزار ہوں کی خدا اپنی میراز کا اپنے پویتر لہو کے دھوئے جانے کے دوارہ ہم کو ساجیدار بنا دیتا ہے ہم اس کی میراز یہ سورگی استھان یہ آنند یہ خوشی کی باتیں یہ سورگ دوتوں کی اپستیتی یہ پرمیشور پربو یشیو مسیح جو سوری کے روپ میں اس جگہ موجود ہے جہاں پر کوئی بری بات نہیں پائی جاتی جہاں کوئی دکھ پیڑا نہیں ہے جہاں آنند ہی آند ہے اس چھیتر میں پرویش کر جانا یہ پرمیشور کی میراس نہیں تو اور کیا ہے اور میں تمہیں پرمیشور کو اور اس کے انگرہ کے بچن کو سوپ دیتا ہوں جو تمہاری انت کر سکتا ہے سب پویتروں میں ساجی کر کے میراس دے سکتا ہے پہلے ادھیائے کے چوتھے بد میں لکھا ہے ارثات ایک عوی ناشی اور نرمل اور عجر میراس کے لیے اس کا کیا مطلب ہے ایسی میراس نہیں ہے جو آج ہماری کل کسی اور کی پرسو کسی اور کی دنیا میں تو کیا میراس چھوڑی جاتی ہے ہمارے پاپا کو کیا ملا ان کے دادا کی سمپتی ملی ہم کو کیا ملا ہمارے پاپا کی اور بچوں کیا ملا ہماری یہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی جلی جاتی ہے اور میراس آگے بڑھتی جلی جاتی ہے خدا کے شکر گزار ہے خدا باپ جو آپ کو میراس دیتا ہے اس کو ہم سے چھین تا نہیں ہماری زندگی اس دنیا کے اندر موت کی وجہ سے اس میراس سے ہوتا ہے ہم اس میراس کے ہمیشہ کے بھاگی دار بن جاتے ہیں تبیتو خدا کے کلام میں لکھا ہے وہاں پر موت نہیں ہے یہ دنیا کی موت ہماری میراس کو ہمارے سے چھین کر کے کسی دوسرے کا بنا دیتی ہے لیکن وہ میراس جو عبدی جیون میں رکھتی ہے ملتی ہے وہ ہم سے چھینے ہی نہیں جاتی وناشی وناش نہیں ہوگی نرمل ہے کومل ہے اور عجر ہے نہ ختم ہونے والی ہے ایسی مراز کہ بھاگی دار بن جائیے یہ سو سمچار آج ہماری زندگی کو خدا من کی خوشیوں میں پرویش کرا دے یہ پانچ باتیں ہماری زندگیوں سے جدہ نہ ہو جو خدا کا کلام ہم سے بار بار کہتا ہے ہم کو اس لئے دنیا کے اندر رکھتا ہے کہ ہم اندوں کی آنکھیں کھولیں اندکار سے جوتی کی اور لوگ کے لے کے آئیں شیطان کے عدھکار سے پرمیشور کے عدھکار کی اور پھرادے پاپوں کی شبہ مل جائے اور پرمیشور کے جاگیر کے وارث بن جائیں خدا آپ سب کو بہت برکت دے کاش کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو جان کر اس کے پیچھے چلنے والے ہو سکے سو سما چار کو نہ صرف اپنے پاس رکھیں اپنی زندگی میں سنجھویں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس شبہ سما چار سے آشیش ہی ہو سکے خدا آپ کو برکت دے آئیے ہم دعا کریں گے ہم سب اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں گے اور ہم دعا کریں گے یہ شمسی تو نے ہم سے بات چیت کی ہے یسو آنکھوں کو اندھانا کل لیں خدا آپ ہمارے پاپوں کو زندگی میں ہمارے اوپر غالب مت ہونے دیجئے گا اپنے پویتر رہو سے دھو کر ہمیں صدیب شد رکھئے گا اور اس میراز سے جو آپ ہم کو دینا چاہتے جس کے ہم حقدار نہیں ہیں جس کے حقدار صرف آپ ہیں اس میراز سے بھی ونچ اتنا ہونے دیجئے گا ہم سب کو اپنے نینترن میں صدیب بنائے رکھئے گا یشیو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین ہم سب خدا من کی دعا میں شامل ہوں گے آئے ہمارے باپ تُو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک بنا جائے تیری بادشاہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین بری پوری ہو ہمارے روز کی روڑی آج ہمیں بہش دے جس طرح ہمیں کسوروں کو معاف کر ہمیں عزمائش نہ بننے دے بلکہ برائی سے بچہ 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 بادشاہ قدرت ساتھ آپ سے لے رمیش تک بنی رہے آمین ہم اسمبلی بلیور چرچ ارنڈیا پنکی کی اور سے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچ آئیے سبسکرائب کیجئے لوگوں کو شیئر کیجئے آشیش پائیے ہم سے بات چیت کیجئے ہمارے ٹیلی فون موسیقی